بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام کشمیر میکزین میں ہوں یاسر رحمان آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہندو توہ پالیسز کے تحت فاشسٹ مودی حکومت کر رہی ہے مختلف اس کی ڈائیمنشنز ہیں مختلف اس کی جہتیں ہیں اور ان جہتوں میں اگر ہم جائیں تو جہاں کشمیریوں کی شناخت پہ حملہ ہو رہا ہے کشمیریوں کی شراخت ختم کرنے کے لیے اقدامات کی جا رہے ہیں وہاں کشمیریوں کی معیشت بھی ختم کی جا رہی ہے ارڈانی اور امبانی کے سٹورز کو لائے جا رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ عبادی کا تناسب جو ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے اور بالخصوص لوگوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے وہاں پہ جو سکولز ہیں کالجز ہیں ان کا جو کریکلم ہے اس کو اکثر تبدیل کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی جو ہسٹری ہے تاریخ ہے جو ہزار ہاتھ سال پرانی ہے اسے مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے موضوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی جہتیں میں نے یہاں پہ گنوائی ہیں اس کو ہم آئیسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پراپر پلانڈ وے کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں کس حد تک ہندوستان اب تک کامیاب ہوا ہے ان مضموم مقاصد کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر سٹینٹن گریگری کو نہیں بولنا چاہیے جنہوں نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ جو جینوسائیڈ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو ہے وہ مختلف ایتنی سٹیز کا وہ جاری ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ٹین پوائنٹس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اس وقت تک انڈیا ان ٹین پوائنٹس میں کتنی تیزی کے ساتھ عمل درامت کر رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں کیا ہے سٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں برگیڈی ریٹائر وکار حسن صاحب نامبر تجیہ کار ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ معروف انکر اور انیلسٹ معروف حمید صاحبہ نے بھی جوائنگ کیا ہے معروف بہت بہت شکریہ اور برگیر صاحب کا بہت شکریہ شاکلی ہمیں جوائنگ کریں گے سید یوسف نصیم صاحب بی جی اس سے پہلے آپ سے سوالات کا آغاز کیا جائے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آئے دن مودی سرکار کی دہشت گردانہ پالیسیاں نت نئے انداز میں استعمال کی جا رہی ہیں کہیں پینتالیس لاکھ ڈومیسائل ایشو کر کے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو کہیں خلاف آئین حلقہ بندیاں کر کے جمعوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کہیں آڈانی اور امبانی کے کاروبار کو چمکانے کے لیے وہاں کے لوکل کسانوں، تاجروں اور سنتکاروں پر بیجا ٹیکس لگا کر معاشی قتل کیا جا رہا ہے تو کہیں منظم طریقے سے کشمیریوں سے شناخت چھینی جا رہی ہے جس کی مثال مقبوضہ کشمیر میں بالخصوص وادی میں اسلامی ناموں کو تبدیل کر کے ہندوطوہ ذہنیت کے حامل ناموں کو شامل کیا جانا ہے کشمیر کی تاریخ جو ہزار ہا سال پرانی ہے اسے ایک منظم سازش کے تحت مسق کیا جا رہا ہے مودی کے فاشزم کے نظریہ کی مختلف جہتیں ہیں جنہیں کشمیری قوم بخوبی جانتی ہے کہ دنیا جان بوجھ کر کشمیر کے مسئلے پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھارت کے وہ ہتکنڈے جن کے تحت وہ کشمیر میں اصل کشمیریوں کی شنافت ختم کر رہا ہے دنیا انہیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی طرف سے نظریں کیوں چُرائے ہوئے ہیں دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی خلاف کب آواز اٹھائے گی جے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی میرا پہلا سوال جو ہے وہ وکار صاحب آپ سے ہوگا یہ فرمائے گا جو کچھ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے ان کی شنافت ختم کرنے کے لیے یہ کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا پلانڈ وے میں ہو رہا ہے اور کتنی جلدی یہ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک تو continuity of policy ہے اگر آپ پہلے بھی دیکھیں right from Nehru جو ہے it's a story of betrayal of کشمیری جو ہے اور میں اس کو paper transaction بھی کہتا ہوں کہ different time پہ different معایدے ہوئے آپ یون میں گئے اس کے پاس یون نے let's say plebiscite کی demand کی اور اس سے مکر گئے and then basically we come to the BJP's period جہاں پہ بڑا intense ہوئے اور ان کی I think commitment بھی تھی with their let's say voters کہ ہم کشمیر میں یہ ساری چیزیں کریں گے including abrogation of 317-35 so I would say کہ BJP کے time سے اس نے اس میں بڑی intensity آئی اور step up ہوا ہے it is part of the old plan لیکن انہوں نے اس کو I think refine کر کے اور بڑی systematic طریقے سے systematic you use the word systematic اب اگر systematic کو دیکھیں تو systematic میں یہ اس وقت تک کیا کیا کام کر چکے ہیں انہوں نے کیا کیا اپنے لیے عداب مقرر کیے تھے اور ان کو پورا کر چکے ہیں جی اگر آپ دیکھیں نا جب اگر آپ پوری سائنس دیکھیں ڈیموگرافک انجینئنگ is a complete science اور اس کے اندر ایک تو اس کا human domain میں ہے when you're looking at demographic changes number two آیت ہے lawfare کہ چاہے آپ کے معایدے تھے whether it was a promise to kishmiri's insight یا لیے پاکستانی انٹرنیشنی کمیلیٹی کو آپ نے پلیج کیا ہوا تھا اس کے اندر how they're going about lawfare then comes جو let's say militarization ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ from 600,000 now they're into 1,000,000 اگر راشتہ رائیفلز کو بھی ملائیں اور ان کی جتنی بھی K force اور V force ہے paramilitary paramilitary کو ملا it's almost 1,000,000 اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ you give me 1,000,000 people I go to maharashtra اور میں سال کا curfew لگاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کون بایاں نکلتا ہے so it's highly militarized اگر آپ population کی 8,000,000 جی تو اس میں it is the most I think one of the most militarized prison in the world 7 to 1 پھر ایکنومک آیت ہے جس میں proper ایکنومک وار جسنا آپ نے منشن کیا ہے کہ this is I think very similar to Nuremberg جو laws تھے جب نازیز آئے تھے تو اس میں جو جیوز تھے ان کی بزنس میں ostracization کی گئے تھے آٹسٹ کو لاؤڈ نہیں تھا جی وہ بھی تھا اسی طریقے سے جساں لف جہاد وغیرہ مین سٹیم میں مین سٹیم انڈیا میں چلتا ہے تو اس میں بزنسز کو ٹارگٹ کیا گیا پھر آیت ہے پھر آیا تھی ہے سیکنڈ ٹیئر ڈیڈرشپ جو یود تھا جو ایکٹیویس تھے چاہے وہ حریت کے تھے چاہے وہ فریدم فائٹرز تھے جساں برحان بانی شہید تھے جو جمعہ کو باہر نکلتے تھے جو باہر نکلتے تھے اور آپ دیکھیں کہ ابھی they were so scared of جو ہے مسلم جو اپرائزنگ تھی کشمیریوں کی کہ ابھی جنازہوں کی بھی اجازت نہیں ہے جنازہ جب بھی ہوتا تھی used to become a railing point سید علی گرانی شہید جی سید علی گرانی شہید تو i think that is ہر ڈو بین میں they are going very systematically the only thing is کہ اس کے اندر جو کشمیری ہے وہاں پہ has he accepted this hegemonic attitude یہ میرا اگلیہ سوال کی کینن آپ سے ہوگا میں ماروک اس میں آپ کو involve کروں گا legal fraternity سے بھی آپ کا تعلق یہ فرمایے گا انٹرنیشنلی کوئی conflict zone ہو وہاں پہ جتنی changes انڈیا کر چکا ہے آج تک کیا وہ changes ہو سکتی ہیں ان conventions کے ذریعے یا یونیٹ نیشن کی resolutions کے ذریعے دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ disputed area اور اس کا status as a disputed area acknowledged ہے لیکن اس کے اوپر بھی موضی سرکار اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کانفرنس کرانا وہاں پہ اس کے بعد آپ نے دیکھیں جو 20 جو ایک وہ تھا جس کو میں کہوں گی جس کو camoufla کیا گیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ disemited area نہیں ہے اس کو جو انہوں نے changes کی ہیں article 25 a والی جو ساری demographic changes ہیں اس کے بعد یہ ایک فساد ایفرٹ ہے جو کہ بار بار ہر سطح پہ ہو رہا ہے دنیا کو ایک فساد دکھایا جا رہا ہے جس کو بار بار دکھا دکھا کے لوگوں کے ذہن وں پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذہن پہ یہ انڈیا کا پارٹ ہے یہاں تو فریڈم ہے یہ سارا کچھ ہے دنیا کو اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بریک اس پساد میں نظر بھی آتی اگر آپ غور کریں آ 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 کشمیری اس کو کیسے ریسپونٹ کر رہے ہیں تو اکثر ریپورٹس ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو قبرستان کی خاموشی ہے وہاں پہ کسی کو نکلے نہیں دیا جا رہا رہا آگر کوئی نکلتا ہے تو اس کے اوپر پی ایس سے کالے کانون لگا دیا جاتے ہیں کشمیریوں کا جو ریسپونٹس ہے وہ اس کو آپ کیسے گیج کر رہے ہیں ایک چیل اگر آپ دیکھیں جو ایک تو حریت کے یا فیڈم لور کشمیری ہیں ان کے ایک لیڈرشپ ہے پھر آیاتا ہے جو پرو انڈیا لیڈرشپ بھی تھی بھی میں کبھی ٹرس نہیں کرتا اک مفتیز ہیں جو چوتھی چیز رہے گی تھی جو جگرافک بی سیکشن میں گئے ابھی لڈاک الیڈرشپ لڈاک حالانکہ دیموگرافک چھوٹا ہے پھر اس طرح جائے جو جمعو بی سٹیٹ جو ڈیمانڈ بھی ہے ڈیمانڈ بھی ہے اور یا ہندو ہندو سٹیٹ بنا کے اور یا می بی ڈیمانڈ چیف منس جس پہ دیلیمیٹیشن ہو رہی ہے دیسپائیٹ کے بھی تک پورا سلیل بھی دی ڈو سٹیٹیں نکال سٹیٹیں اس میں جمعو کو ڈوانٹی دی اور اسٹوریکل یہ چلتا آیا ہے جمعو ہے انت ناغ گندر یہ ہے چھانوے پرشن اور دن اگر دیکھا جائے اکنومک حب ہے جو کشمیر کا اکوپائیٹ کشمیر یہ آپ نے بڑا پوائنٹ انٹریز کیا ہے یہ جو آپ نے پرشنٹیج بتائی اپنی سکرین کے اوپر بھی دکھائیں گے لیکن یہ فرمائے گا کہ اس پرشنٹیج کے ساتھ جو اکنومک کانٹریبیشن یا اکنومک پرشنٹیج ہے ان کشمیریوں کی وہ دے بڑے کتنی ڈیگریز ہو رہی ہے جی دیفنیٹلی جو بزنس پر سالت ہے ان کا یا ان کی لائیوی ہالانکہ انڈیا کہتے ہم آپ کو سبسیڈائز بھی لوکل کشمیری تو نہیں بہت سبسیڈائز بنے کشمیر بوٹر اور انڈیا گوز انٹو ملٹی بلین ڈالر پر جو کشمیر کانٹریبیوٹ کرتا اککوپیٹ کشمیر رمائنڈ کراتے ہم سبسیڈائز بیلی دین اور جو اگر جیوگرافیکلی سٹریٹیجکلی یہ اگر اگر انڈیا اور پاکستان ہر لحاظ سے ایکسپلوٹیشن ہے ابھی آجاتا ہے کہ جو ہماری ہوری لیکن وہ بات جب آئی کہ ملٹریزیشن اور ہر دس یا آٹھ کشمیری کے اوپر ایک خواجی کھڑا ہے پھر گلی میں امیجن سے نو ایجنسی انڈیا کہ they are allowed to stop you and it's all across انڈیا لیکن especially occupied کشمیر میں take your mobile phone or laptop and get the data yes without any permission from the court کوئی 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 گارنٹی کر دی اس part of rule regulation جو ہے social میڈیا گی کشمیری 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 تو وہاں پہ عبداللہ حضور مفتی نے بھی react کیا ہے ابھی تو یہ نا کہ status ہی چلا گیا but ultimately probably they will try جس کو ایک دوبارہ status دے دیں state لیکن may be a choice جب ہندو وزیر اللہ لے پھر اس resolution پاس کرا دوبارہ سے کام کریں آپ کا point آگیا سیید یوسف نصیم صاحب نے جوائن کیا ہے سید بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سینئر ہو رہی ترانمہ بھی ہیں یہ فرمائی گا جو اس وقت ایک ملٹی پرانگ ایک سٹیٹیجی انڈیا فالو کر ٹیکسز انکریز کر دیے گئے جی سکولوں سے جو کورسز ہیں یا جو کرکلم ہے اس کے اندر سے کشمیری حصی کو ختم کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے سکول کو بند کیا گیا ہے جہاں پھر ان کو کہتے ہیں بجن گاؤ یہ ساری جو سیچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انڈیا مقوضہ کشمیر کو کس طرف لے کر جا رہا رہا دیکھ اس کے پاس کوئی اختیار اور پاور نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ڈرائکونین لاز کے دیس لاک قابل آفواج ریاست جمعو و کشمیر پر قبضہ کر کے ہر چیز زبردستی بائی فورس اپنی مرضی سے کروانا چاہتی اس پہ نصر جبات اسلامی کے سکول آپ دیکھیں بارڈر ایڈیا جو سیز فائر لائن کے سائیڈ سے اگر آپ کیل سے شروع کریں اور چھم تک پار نظر ماریں تو بائی فورس انڈین آر وی اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بچوں کو اندوستانی فلائگ آتنے دے کر جانگان مند ادین آئی گانے پر مجبور کرتی اس وقت تک آپ دیکھیں کوئی لائن آر نہیں ہے اور پوری ریاست جمہ وی کشمیر مقبوضہ آپ نے لوگوں کے لیے بڑی جیل کا نام دیں انٹراغیشن سینٹر کا نام دیں اپنے مرضی سے آپ سانس بھی نہیں لے سکتے آپ کا میڈیا سارا بند ہے کوئی اخبار والا کوئی خبر کسی حضیت پسند کی نہیں لگا سکتا تاریخ کی آزاد کشمیری صافیوں کو چلتے جہا سے اتارا جاتا ہے تو یہاں جو کرے تو وہ لا پتہ ہو جاتا ہے مارا جاتا ہے تو ان حالات میں جو وہاں پر نئی سیٹویشن سپریم کورٹ میں ایک باز چھڑی ہے ٹھیک ہے وہاں سپریم کورٹ چل رہا ہے تو چاہید اس کو ایک سٹیٹ کا درزہ دوبارہ دے دے لیکن درزہ اس انداز میں دے دیمج کنٹرول یہ بہت سوال ہوگا کہ ڈیمج کنٹرول ہو پائے گا شادی آپ کا پوائنٹ آگیا ہمیں اگلے موضوع کی جانب 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 جائیں ہاں پہ لیتے ہیں بریک پھر واپس آئیں گے جی ویلکم بیک جی دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے نائی کے ریٹس کے حوالے سے نائی جو ایک بدنام ایجنسی ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے نوٹوریس انڈین ایجنسی اس کو ویسے کہتے ہیں اسے مقبوضہ کشفیر میں استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اب اسے ہنڈیا کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر استعمال ایجنسی ایجنسی دیموگرافکس کو جو مین لینڈ انڈیا کے بات کریں اس کو ٹارگٹ کیا جی 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 مسلم شاید گین کر جائیں گے آپ پاکستان پاکستان کہا جاتا جو بات ایجنسی سرپائز اتر پردیش کا ویسٹ ہے پی ف آئی کو بین کر دیا تھا پی ف آئی ایجنسی سردن انڈیا مسلم کونکہ وہاں پہ کلیں کچھ علاقہ بات رائی اس اس طریقے سے یہ ریلیاں کرتے ہیں اس طریقے سے they also used to carry out rally اور گرین فلیگ بھی ہے ان کا اور اس میں پھر جو انہوں نے then they thought کہ پی اے فائی basically it was more towards social and left side لیکن ultimately اس میں مسلمان زیادہ تھے اگر آپ لیڈرشیپ بھی دیکھیں اس کے اندر ایک سیکٹری جنرل اس کا نام محمد علی جنار ہے he is also arrested اور اس میں ابھی جو ریڈز ہوئے اس میں چودہ جگہ پہ ہوئے ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سے ڈسٹرکس ہیں ان کے i'll just give you a demographic like you have malapuram in kerala it is 76% then you have basically kishan gang بیہار میں again above 67 مشتد آباد west bengal again 66 تو اس طرح کی کافی سارے آپ کہلیں کہ states بھی ہیں and then within states there are areas and the most majority ڈسٹرکس کے لاتے ہیں like ابھی حریانہ میں آپ کو یاد ہو کہ مسلم ہندو فساد کرائے گیا تھا اس میں میوات کی زمانے میں میواتیوں کو مارا بھی ہیں so mainly it is targeting اور message یہ دینا ہے کہ جہاں بھی مسلم concentration ہے یا آبادی definitely they have political power بھی ہے businesses بھی ہیں وہاں پہ and they are performing well especially south میں جو کارلا کے مسلمان i think is one of the best ان کا ہے let's economic profile دیکھیں تو اس میں a message is going to مسلم community کہ جی اگر آپ کے اس طرح کی organization بناتے ہیں جو even social issues پہ بات کرتے ہیں اپنے rights کے لئے تو we'll crush it so i think niA is being used as a tool against مسلم majority areas ٹھیک ٹھیک ہے میں یوسر نظیم صاحب آپ کو اس پر شامل کرتا ہوں یہ فرمائی گا کہ niA نے جو کچھ گل کھلائے مقبوضہ کشمیر کے اندر اب اس کو اس نے اپنا جو exercise والا پیریڈ ہے وہ لگتا ایسے کہ مقبوضہ کشمیر میں پورا کر لیا ہے اب practical کرنے جا رہے ہیں یہ انڈین مسلم کے ساتھ بھی is it so sir یہ جس طرح برگیلیو صاحب نے فرمایا سو فیصد تاہید کرتے ہوئے میں اس میں یہ اضافہ کروں کہ مظفر نگر تھانہ باؤن اور آپ کا جو دال علوم ہے یہ ساہن پور میں اور پھر اسی طرح یہ جو ہمارے یو پی میں مرکزی ایریاز ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے niA اس وقت students کے خلاف خاص کر جو دال علوم میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا ایون ہمارے جو بچے سرنگر سے یا جمہو سے جا کے مختلف انڈین کالجزز میں MBBS کر رہے ہیں یا انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ہر ایک کے پیچھے یہ لوگ لگے ہیں ان کے کمرے تک ان کی بات ریکارڈ کرتے ہیں ان کا فون چیک کرتے ہیں اور یہ یہ ہو گیا کشمیریوں کے ساتھ لیکن ان جرنل مسلم میجارٹی ٹاؤنز جتنے بھی ہیں ہندوستان کے اندر ادھر ان کے بازات افسد کھل گئے ہیں اور ہر چیز پر یہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں ایک اور پاکستان ادھر ہندوستان کے اندر نہ بن جائے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ این آئی اے ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے جس انداز میں ہمارے لیڈرز کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر میں اپنا یہ سلوز پورا کر کے کشمیر میں ابھی ان کا سلوز پورا نہیں ہوا یہ کچھ لیڈروں کو لٹکانا چاہتے ہیں شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کہاں سے شروع کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر ایک پورا خوف اور حراس پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ این آئی اے اس وقت بغیر ان کو یہ بہت پیدر آزاد کوئی ایجنسی ہے جس کے جس کو تمام پاورس دیے گئے ہیں جو آپ کے آرمیٹ فورس سپیشل پاور ایکٹ ہے یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے یا دیگر ایکٹ دسٹرک بیجسٹریٹ کبھی استعمال کرتے تھے اب وہ این آئی کا سولجر کر رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ماروک کو اس میں شامل کرتے ہیں ماروک یہ فرمایی گا کہ جس طرح سے این آئی اے وہ ریٹ کر رہی ہے مسلمز کو پہچان پہچان کے اور ان کے اوپر ریٹ کیے جا رہے ہیں کیا دنیا میں کوئی ریاست کوئی سٹیٹ اس کی ایجنسی اپنے ہی شہریوں کے اوپر ایسے ریٹس کرتی ہے کہ ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں اس کا مقصد اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے انڈیا دیکھیں ایک تو ریسنٹلی موڈی صاحب کی اپنی پاپیولارٹی جو ان کے اپنے مسائل ہیں ان کو بھی کیاموفلاج کرنے کے لیے زیادہ وہ اس طرح کے ہٹکندے اپنا رہے ہیں مسلمانوں کی اور خالی مسلمانوں کے لیے اگر آپ ساری مائنورٹیز دیکھیں انڈیا اس وقت جو حالات ہیں ایون آپ کرسٹنز کو دیکھیں اوورال سب سب مائنورٹیز ہی انسیف فیل کری ہیں ان اول اف انڈیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ شروع ہوا تھا اور ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ جیسا بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کشمیر میں پہلے شروع ہوا اس کے بعد اس کا سپل اوور افیکٹ آپ دیکھیں انڈیا میں ہے جی اس کے بعد اپنی اپنے ایک تو مسائل ان کے جو ریسنٹ ہیں ان کو کیموفلات کرنے کے لیے پھر اپنے ان کے جو معیشت کے بھی مسائل ہیں آپ دیکھیں اگر پچھلے دور سے اب اوورال انڈیا کے جو حالات ہیں جو موڈی سرکار کی دیسیزنز ہیں ان کو بھی کیموفلات کرنے کے لیے وہ اس قسم کے جو ہے وہ ہٹکنڈے اپناتے ہیں لیکن ایسینٹ اب وہ ٹائم آگیا کہ ساری دنیا میں اس چیز کا ایک افیکٹ جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اب دیکھا جا رہا ہے جو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں شروع مسلمانوں سے میں سمجھتی ہوا تھا اور ابھی بھی کنٹنیو ہے اس فار اس مسلم لیکن اب سب مائنورٹیز کے ساتھ ہیں اب دیکھیں ابھی کتنے مہینے مانی پور کے اندر آپ کہہ رہی ہیں بلکل صحیح ہے جو کرسچنز کے ساتھ ہوا تو مطلب اب تو یہ ایک انسیف انوائرمنٹ تو ساری مائنورٹیز کے لیے اب انڈیا ایک بن کے لیے اور شائننگ انڈیا برائٹ انڈیا بلکل اس سے اب لوگ نہیں ان کی ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز سے اور ان سارے جو ان کے ان کے پروپاگانڈا ٹول ہیں ان سے لوگ اب خول نہیں ہو رہے ٹھیک ہے وہ کشمیر فائلز کے اوپر جوری کا ڈسیان آیا یقینا وہ بھی مو بولتا ثبوت ہے میں مقصد توزہ چوپیس کے انتخابات ہی ہیں کتنا مسلمانوں کو ڈیمینائز کیا جائے جیسے کہ ماروخ نے بتایا یا باقی جو مینورٹیز ہیں تاکی جو وورٹ بینک اس کو ڈریک کر سکے یہ ایڈیا موڑی دونوں ٹینور میں ہندو مسلم ڈوائیڈ کچھ بڑا کریں گے ای مسلم کا سمہو مسلم جب سپرشن کیتے ہیں انڈیا جو ہندو ہیں لیبرال طبقہ ہندو لیگیسی لیگیسی ایٹھ ہنڈر سلیوری فرسٹیشن نکالتے ہیں اس میں ابھی جو ایفرٹ ہو رہی ہے مانیپور میں مانیپور میں 44 44 پرشن تاہی ہندو ورس کرشن مسلم ڈسٹک ساتھ رہے ہیں ساؤتھ میں کناٹک میں ٹیپور سلطان کے گئے سپوری فلم آرہی کھو ڈیون آئیز کیا گیا سو پنجاب میں آجائے پنجاب میں آجائے وارس پنجاب دے اس کی چیف کو اٹھا لیا گیا اور باہر باہر جو کوئر بیلٹ وہاں سے موڈی کا بسیقلی اٹھا پردیش سے آپ شروع ہو جائیں بیہار پنجاب مدی پردیش گجرات مہراشر بسیقلی آپ کہہ رہے ہیں اپیرنٹی وہی لگ رہے ہیں باہر وکار صاحب ماروخ حمید صاحبہ اور ہمارے ساتھ رہے سید یوسف نصیم صاحب آپ تینوں میمانوں کا شکریہ آج کے موضوعات کو آپ نے قبر کیا جناب پروگرام کشمیر میکزین سے اتنا ایسر احمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہر